السلام علیکم ویورو میں ہوں میں نور شاور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر مٹو باز آج اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ ایچ پی سی پی او ڈسپلی کیوں نہیں دیتا یہ کس وجوہات کی وجہ سے نہیں دیتا اب یہ کیوں نہیں دیتا اس میں پار ہم کیسے معلوم کریں گے تو یہ ایک سی پی او ہے کسٹمر نے لے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسپلی نہیں دیتا تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم انشاءاللہ ٹک کریں گے کہ بعض وقت ہم پار کو ایچ پی خود بتاتا ہے یعنی ایچ پی سسٹم خود بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے بعض کمپیوٹر آن ہوتے ہی لائٹ دیتا ہے یا بیپ کا آواز دیتا ہے تو اب ہم بیپ کی ذریعے اس کو پہچانیں گے کہ میں نے پاور کو کلک کر دیا اور یہاں آپ دیکھ کر رہے ہو کہ یہ پاور کو میں نے آن کر دیا یہ ون بیپ دی دیا اس نے اور بیپ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ سٹارٹ ہے لیکن ڈسپلی نہیں دی رہا اس کے ڈسپلی بھی نہیں دی رہا ہوا یہ جو پاور سپلی ہے اس نے شروع بھی سٹارٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بڑ بڑ ہے اب اس کو چک کر کے دوبارے دیکھتے ہیں میں نے اس کو پاور آف کر دیا اس کا تو ویور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ڈسپلی نہیں دیتا ادھر ڈسپلی آتا ہے لیکن سکرین پر کچھ بھی نہیں آتا یہاں یہ ٹریڈی کارڈ لگا ہے لیکن ڈسپلی نہیں دیتا اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے پرابلم کہا ہے اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شور بہت زیادہ کر دیا شور کے ساتھ یہ بعض اوقات سکس بیپ بھی دیتا ہے یا ون بیپ ایک بیپ آپ نے سن لیا اس کے بعد اگر یہ سکس بیپ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے کنگوٹر پر سکس بیپ آ سکتا ہے ایک بیپ بھی آ سکتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے ریم چینٹ کرنا چاہیے ریم اگر دو لگے ہو تو ایک لگا دو یا ایک کو چینٹ کر دو دوسرا یہ کہ یہاں میں تریڈی کارڈ کو چینٹ کرتا ہوں کیا میں اس پر شک آتا ہے سب سے پہلے جو اس کو چینٹ کرتا ہوں جب یہ ڈسپلی نہیں دیتا اور بیپ بھی نہیں دیتا بعض اوقات اسکس بیپ دیتا ہے تو وہ کیا کرنا چاہیے تو پاور کو سب سے پہلے آف کرنا چاہیے اس کے بعد میں یہ ویڈیو کو انپلک کروں گا اب یہ جو تریڈی کارڈ ہے اس کو میں آرام سے نکال دوں گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس دوسرا تریڈی کارڈ ہو تو وہ لگا دے یا نہیں ہو تو آپ مدابورٹ پر جو پہلے سے ویڈیو لگا ہے اس پر آپ کارڈ لگا سکتے ہو ویڈیو لگا سکتے ہو یہ تریڈی کارڈ اس پر میرا شک آتا ہے کہ یہ حراب ہے تو سب سے پہلے میں یہاں ویڈیو کو فلک کرتا ہوں میں نے فلک کر دیا اور پاور کو میں نے فلک کر دیا اب یہ ٹک کرتے ہیں کہ ڈسپلی آتا ہے کہ نہیں تو بعض وقت چھوٹا سا پرابن ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ دردے سر بند آتا ہے اب میں نے کمپورٹر کو آن کر دیا اور دیکھتا ہوں کہ یہاں ڈسپلی آتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ڈسپلی آ گیا ہمارا جو نو ڈسپلی کا اشو تھا وہ خل ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گیا ہو آپ نے اس ویڈیو میں سیکھ لیا کہ اچ پی سی پیو کیوں ڈسپلی نہیں دیتا تو بعض وقت ریم حراب ہوتا ہے بعض وقت پیسر حراب ہوتا ہے بعض وقت پر سپلی حراب ہوتا ہے اب یہ جو ایک بیپ یا سکس بیپ کا مسئلہ تھا یہ تریڈی کارڈ کی وجہ سے تھا تریڈی کارڈ کو ہم نے لکھا دیا اگر آپ کے پاس دوسرا تریڈی کارڈ ہو تو لگا دو اگر نہیں ہے تو آپ اس کی بوٹ پر جو اپنا وی جے کے عبر ہوتا ہے اس پر بھی آپ کا کام چلا سکتے ہو اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائف کریں سبسکرائب کریں تینکوی پر وارچنگ اللہ حافظ